اسلام علیکم ایرون ویلتم ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں ہیلتی اینڈ ڈیلیشیس انرجی ڈیٹ اینڈ فک بارز ان بارز میں اور بھی بہت سی ہیلتی چیزیں انکلوڈیڈ ہیں اس کے علاوہ جو بچے خجور اور انجیر کو کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اگر آپ اس طرح سے بنا کر کھلائیں گے تو انہیں بہت پسند آئیں گی اس کے لئے آپ کو سوٹ والی خجوریں لینی ہوں گی سب سے پہلے میں نے خجوروں کو سیڈلیس کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو بوائل وارٹر میں ڈیپ کر دیا تھا پانی اس میں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ خجوریں اس میں ڈیپ ہو جائیں میں نے یہاں پہ جو انجیر استعمال کی ہے میرے پاس وہ آلیو آل میں پہلے سے ڈیپ کی ہوئی تھی اس لئے وہ کافی سوفٹ ہے اگر آپ کے پاس ڈرائی انجیر ہے تو آپ اس کو پانی میں سوک کر لیں اوور نائٹ یا پھر آلیو آل میں 3-4 ڈیز کے لئے اس کو رکھ لیں میں نے یہاں پہ ٹین فگز لی ہیں انجیریں ہول فگز ہیں یہ اگر آپ کے پاس سلائسد ہیں تو آپ ون کپ لے سکتے ہیں خجوریں دیرز میں نے بوائل وارٹر میں انہیں سوک کر لیا ہے یہ فائیب کپس ہیں جو رولڈوٹس فائیب کپس ہنی ہاف کپ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میٹھا والنٹس اکھروٹ میں نے لیے ہیں ون کپ پینٹس مونگ پھلی ون کپ پستیشیوز پستہ ہاف کپ ایلمنز بادام ون کپ کیشیوز کاجو ون کپ ڈرائی کوکوناٹ کھوپرا ٹو کپس اب میں آرہی ہوں سیڈز کی طرف میں نے یہاں پہ لیے ہیں ہاف کپ سیسمی سیڈز سفید تل ون فورت کپ میں نے لیے ہیں پمپکن سیڈز قدو کے بیج ون فورت کپ میں نے لیے ہیں میلن سیڈز دربوس کے بیج اور یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے بلیک پوپی سیڈز ہش ہش ٹو ٹیبل سپونز ون ٹی سپونز سینیمن پاودر دارچینی کا پاودر یہ اس میں بہت مزے کا فلیور انہینس کرے گا ون فورت ٹی سپونز سالٹ ایڈ ہوگا سب سے پہلے میں کیچن سیزر کی ہلپ سینجیر کو سمال پیسز میں کٹ کروں گی اور اس کے بعد میں کھجور کے ساتھ اس کو بلینڈ کروں گی انجیر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سوفٹ ہے بہت آرام سے کٹ ہو رہی ہے اس طرح سے انرجی بارس کو آپ انہار لیں گے تو بچے بہت شوق سے بکھائیں گے اور وہ ان کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہیں فکس ریڈی ہو گئی ہیں اب میں پروسیجر سٹارٹ کروں گی سٹوپ میں نے آن کر کے پہلے سے پہن گرم کر لیا ہے اب اس میں میں نے سیسمی سیڈز میلن سیڈز پمکن سیڈز اور پاپی سیڈز کو ایڈ کر دیا ہے ان کو 3-4 منٹس کے لیے ڈرائی روزٹ کرنا ہے ان کو میں ہائی فلم پہ کوک کر رہی ہوں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اب اس میں میں کوکنٹ کو ایڈ کروں گی کوکنٹ ایڈ کرنے کے بعد بہت زیادہ ڈرائی روزٹ نہیں کرنا ہے کوکنٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہائی فلم پہ ہی میں اسے کوک کر رہی ہوں اور گرم پین میں جب یہ 1 منٹ کوک ہوگی تو بہت جلدی ڈرائی روزٹ ہو جائے گی کوکنٹ کا بہت مزے کا آرومہ جب آنے لگے گا تو یہ بالکل جیدی ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے تھنڈا کروں گی اس کے بعد میں اس کو گرائنڈ کروں گی کلر اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کو ڈرائی روزٹ نہیں کرنا ہے سبھی ڈرائی نٹس کو میں اسی پین میں ڈرائی روزٹ کروں گی ailمنٹس والنٹس کیشیوز پینرس پیسٹیشیوز 3-4 منٹس کے لیے ان کو بھی میں ڈرائی روزٹ کروں گی ہائی فلیم پر ہائی فلیم پر ڈرائی روزٹ ہوتے وقت ان کی ایک خوشبو آئے گی اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ بالکل ریڈی ہیں اور اس کا کلر بھی زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہے نٹس کا کلر چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر گولڈن ہو گیا ہے اب میں ان کو ڈیش آؤٹ کروں گی اور اس کے بعد ان کو گرائنڈ کروں گی اسی پین میں اب میں نے ایڈ کر دی ہیں اوٹس جو ان کو بھی ڈرائی روزٹ کرنا ہے 2-3 منٹس کے لیے اس کے بعد میں اس کی فلیم آف کر کے اسی پین میں ان کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتوں گی میں نے فلیم آف کر دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کا اور اب ان کو میں ٹھنڈا کروں گی اسی پین میں اب ایک سٹیل کے پورٹ میں میں نے کھجوروں کو ایڈ کر دیا ہے جو میں نے پہلے سے پانی میں ڈپ کی ہوئی تھی اور میں نے جو انجیریں کاتی تھیں وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ان کو اب میں ہینڈ پلینڈر سے بلینڈ کروں گی بلینڈ کرنے سے اس کی اچھی سی سمودھ پیسٹ بن جائے گی اس کے بعد میں اس کو ہائی فلیم پر کروں گی اور اس کے اندر جتنا بھی پانی ہوگا اس کو ڈرائی کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سمودھ پیسٹ بلکل ریڈی ہے اس کو اب میں ہائی فلیم پر کروں گی 5 to 6 منٹس اس کے اندر جتنا بھی پانی ہوگا وہ ڈرائی ہو جائے گا اور یہ تھک سی پیسٹ بن جائے گی کنٹینیوسلی میں اس کو سپیچولا سے مکس کر رہی ہوں آپ اس کے لکھ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تھک ہو گئی ہے اور اب میں اس کو تھنڈا کروں گی ہاف پروسیجر میں نے دن کر لیا ہے میں نے یہاں پر ڈرائی روسٹیڈ نیٹس کو تھنڈا بھی کر لیا ہے اب یہ گرائنڈ ہوں گے فیگ اندیٹ پیسٹ بھی ریڈی ہے ڈرائی روسٹیڈ ڈرائی روسٹیڈ ڈرائی روسٹیڈ ڈرائی روسٹیڈ ڈرائی روسٹیڈ کو گھنے ڈرائی روسٹ کیا تھا وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں سالٹ سینیمن پاورٹر اور ہنی ان کو مکس کرتے وقت ہم یوز کریں گے اب اس گرائنڈر میں میں ان کو گرائنڈ کروں گی اگر آپ پاورڈر فارم میں جاتے ہیں تو اس کو پاورڈر فارم میں لے آئیں میں اس کو تھوڑا سا کورسلی رکھوں گی کوکرنیٹ اور سیڈز کا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اسی گرائنڈر میں ایڈ کر رہی ہوں نیٹس کو نیٹس کو اتنا گرائنڈ کرنا ہے کہ یہ پاورڈر فارم میں نہ آئے اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس نظر آنے چاہیے اب میں نے سیکنڈ پیچ بھی ایڈ کر دیا ہے ان نیٹس کو میں تھوڑا سا بڑے چنکس میں رکھوں گی اب میں اس میں اورس کو ایڈ کروں گی اور ان کو گرائنڈ کروں گی اور سکرائنڈ کرنے کے بعد یہ پاورڈر فارم میں آ جائے گا اس طرح سے یہ جب ایڈ ہوگا بارز میں تو ان کی بائنڈنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اور فلاور ریڈی ہو گیا ہے اب میکسنگ پروسس سٹارٹ ہوگا اب میں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ سینیمن پاورڈر ان کو تھوڑا سا مکس کر کے میں نے ایڈ کر دیا ہے انجیر اور خدور کی پیسٹ میں تمام اشیاء کو اسی طرح سے ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اوٹ فلاور اب میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس میں میں نے نٹس ایڈ کر دیا ہیں ان کو تھوڑا سا مکس کیا ہے باقی کے بچے ہوئے بھی یہ وہ نٹس ہیں جو کہ سمال چنکس میں تھے تھوڑی سے میں نے بچا لیے ہیں اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو پھر میں نے ایڈ کروں گی اب اس میں ہنی ایڈ ہوگا ہنی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایڈ کریں میں اس میں ہاف کپ ایڈ کر رہی ہوں سپون یا سپیچولا سے مکس کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اسی لیے میں اس کو ہاتھ سے مکس کر رہی ہوں آپ اس طرح سے اس کو مکس کر سکتے ہیں مکس مجھے تھوڑا سا سوفٹ لگ رہا تھا اس دن میں باقی کے بجے ونرس بیس میں ایڈ کر دی ہیں مکس انگ ہو گئی ہے اور گارنیشنگ کے لیے میں لیا ہے ڈرائی کوکنٹ ایلمرز اور پیسٹیشیوز کو میں نے پاورڈر فارم میں گرائنڈ کر لیا ہے اور کچھ میں کلر فول سپرنکل لیا ہیں میں یہاں پر ایک سپرنگ فارم پین دیا ہے جو کہ پارچمنٹ پیپر سے لائنڈ ہے پین میں میں نے مکسچر ریٹ کر دیا ہے اور سپیچولا کی حد سے میں پریس کروں گی مکسچر کو میں لیئر کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں گارنیشنگ کروں گی ایلمنٹ اور پیستیشیوز کی اچھی طرح سے یہ میں اس کے اوپر سپریٹ کر کے ہلکا سپریس کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اوپر شپک جائے ریفریج ریٹ کرنے سے پہلے میں ان کے اوپر کرس لگا رہی ہوں بارز کی شیپ میں اور کچھ میں سکیر کٹ کروں گی سپرنگ فارم دن سے نکالنا بہت ایزی ہوتا ہے لیکن دش میں بھی سے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں ان بارز کو بنا کر آپ ون مند کے لئے ریفریج ریفریج سکتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں گرز لگانے کے بعد میں ان ڈش میں لیئر کر سپیچولا کی ہرپ سے پریس کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ٹرائی کوکونیٹ کی کارنیشنگ کی ہے کوکونیٹ کو بھی سپریڈ کرنے کے بعد پریس کرنا ہے اس طرح سے یہ چپک جائے گا اس کے بعد میں کی پارز کٹ کر کے ریفریچ کر دوں گی ٹو آور کے لیے بچے ہوئے مکسٹر سے میں نے بالز بنا لیے ہیں اور ان کی کوٹنگ کر لی ہے سپرنکلز کے ساتھ کلر فل سپرنکلز دیکھ کے بچے بہت زیادہ ٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرح سے یہ بن جائیں گے ہلدھی انرجی بولز آپ میری چینل پر ڈیٹ بولز کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس ریسپی کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دھوں گی بار ریڈی ہیں اور اب میں ان کو ڈیش آؤٹ کروں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں سپرنگ فارم ٹین سے نکال نہ کتنا ایزی ہے آئی ہوپ آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ سب کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکون بھی ضرور پریس کریں اس طرح سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو فورا مل سکے گی اللہ حافظ سبسکرائب موسیقی موسیقی